اللہم عجل لولیك الفراج استقبال کرتے ہیں ناظرین جو کہ مبارک مہینہ چلتا ہے دعا کے دن ہے لہٰذا آج پھر ایک دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں اور پھر ہمائے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید نقی اسکری صاحب قبلہ چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ ایک دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی دعا ہے چونکہ ماہ مبارک کا مہینہ چلتا ہے لہٰذا ہمارے ناظرین کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعا ابو حمزہ کس امام سے نقل ہوئی ہے اور ابو حمزہ کا اصل نام کیا تھا اس کی وضاحت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے پہلا سوال فرمایا کہ دعا ابو حمزہ سمالی کس امام سے وارد ہوئی ہے تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات ارز کرتے چلیں کہ یہ لفظ سمالی بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ سمالی بھی استعمال ہوا ہے دونوں طریقے سے یہ لفظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں اور وارد ہوئے ہیں ہمارے چوتھے امام امام زہنان عدن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک بہت بڑے مجموعے کا نام صحیفہ سچا دیا ہے اس کے علاوہ جو امام سے دعائیں منقول ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں اور روایتوں میں آئی ہیں اس میں سے یہ ایک دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی اور چونکہ جناب ابو حمزہ سمالی نے اس دعا کو امام سے نقل کیا تھا اس لیے یہ مشہور ہو گئی جناب ابو حمزہ کے نام سے ناقل آپ ہیں تو اس لیے یہ انہی شہرت کا سبب جو بنا وہ آپ کا نام بنا دوسرا جو ہے سوال کا جوز تھا وہ یہ کہ جناب ابو حمزہ سمالی کا اصل نام کیا ہے تو ابو حمزہ جیسے کہ عرب میں یہ ہے کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ابو لگائے جاتا ہے تو ان کی شہرت تو ابو حمزہ کیا نام ستی ہے ابو حمزہ لیکن جو اصل نام آیا ہے وہ ثابت آیا ہے اور آپ کے والد کا نام صفیہ اچھا مشہور جو ہے وہ دینار ہے نام ان کا یعنی آپ کے والد کا نام اس طریقے سے جناب ابو حمزہ سمالی یا جناب ابو حمزہ سمالی کا اصل نام ثابت بن دینار تھا جزاک اللہ قبلہ اس دعا کو کس ماہ میں پڑھنے کی تاقید ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھنے کی تاقید ہوئی ہے اور خاص طور سے سہر کے بعد تھا چونکہ جو ناقل ہیں جو راوی ہیں جناب ابو حمزہ انہوں نے یہ فرمایا کہ سہر کے وقت امام علی مقام اس دعا کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جب ہنگام سہر ہو جاتا تھا اور سہر کا وقت عام طور سے وہ ہوتا ہے جو آزان سبح سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو ہنگام سہر میں آپ کا دستور تھا امام چاہر رمکہ کی آپ اس دعا کو تلاوت فرمایا کرتے تھے چونکہ کہ بعض فقریں ایسے ہیں جو سہر کے وقت پڑھنا بہت ہی مناسب ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں چونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ طلب حاجت کا وقت ہوتا ہے اور انسان نماز شب سے قریب ہوتا ہے فجر کی نماز سے قریب ہوتا ہے اس وقت اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو سہر کے ہنگام میں اس دعا کے پڑھنے کے جو ہے تاقید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انسان سہر کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھے اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے تو کیا وہ اس دعا کو پڑھ سکتا ہے اس سوال کے جواب میں یہ کہا جانا زیادہ مناسب ہوگا کہ روزہ نہیں رکھا ہے اگر کسی انسان نے تو اس کا سبب کیا ہے روزہ جانبوچ کے چھوڑا ہے یا مریض تھا بیمار ہے اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کیا اس حالت میں اس دعا کو پڑھ سکتا ہے اگر یہ سوال اس طریقے سے بنے گا کہ جو معذور ہے جو بیمار ہے کیا وہ اس دعا کے تلاوت کر سکتا ہے کہ ورنہ وہ محروم رہے گا اس دعا کی تلاوت سے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بلکل ایسا انسان جو مجبور ہے جو معذور ہے بیماری کے یا علالت کے سبب سے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا ہے خدا نے اس کو محروم نہیں کیا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے وہ محروم رہ جائے اس لیے ایسا انسان جو ہے وہ دعا ضرور پڑھ سکتا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ دعا کی برکت سے دعا کی تفیل میں اس کے اس مرض میں افاقہ ہوگا اور اس کا مرض جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہی دور ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے تو کیا دعا کی تلابت کر سکتا ہے تو دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان خدا کیا اسیان کرے اس کا گناہ کرے اس کی نافرمانی کرے اور روزہ نہ رکھے اور اس کے بعد پھر اسے یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ سہر کی ہنگام سوچنے کی بات ہے کہ وہ انسان جو روزہ نہیں رکھتا ہے جو اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی وہ سہر کی ہنگام میں کیوں اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تلابت کرے گا تو وہ تو ایسے ہی محروم ہیں یعنی روزہ نہ رکھنے والا صرف ایک روزے سے محروم نہیں ہوتا ہے بلکہ نہ جانے کتنی دعاوں سے اور کتنی برکتوں سے اور رحمتوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے دور ہو جاتا ہے تو اگر انسان برحال کسی سبب سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن اگر اس کو توفیق حاصل ہوئی اور اس کا دل چاہ رہا ہے تو برحال اس دعا کی اتلاوت کر سکتا ہے جزاک اللہ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ ابو حمزہ کو کن اور کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے جناب ابو حمزہ سومالی ثابت بن دینار کی فضیلت کے بارے میں چونکہ آپ نے دو امام یا کہا گیا ہے کہ تین اماموں کا زمانہ دیکھا ہے اس زمانے میں تھے تو اگر یہ معنی ملیا جائے کہ دو اماموں کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے دو اماموں کا وقت دیکھا ہے تو آپ کا بہت بڑا امتیاز تھا یہ آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی تھی کہ آپ نے ایک امام نہیں بلکہ دو امام بلکہ تین امام کو دیکھا اور ان سے حدیث جو ہیں وہ سنی ان سے باتوں کو نقل کیا دیکھئے خود یہ انسان کا ایک بہت بڑی فضیلت انسان کے لیے ہوتی ہے کہ انسان بات کو کبھی سنتا ہے سن کے بس اپنے دل میں رکھ لیتا ہے لیکن کبھی وہی انسان اس کی توفیق بڑھ جاتی ہے اگر وہ بات اچھی ہے تو اس کو دوسروں سے نقل کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جناب ابو حمزہ سمالی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ نے جتنی بھی باتیں ایمہ سے سنی دو ایماموں سے یا تین ایماموں سے خاص طور سے ایمام چاہرم سے ان کو جو ہے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا اس کے ثواب کو صرف اپنی ذات تک مقید نہیں رکھا بلکہ انہوں نے چاہا کہ اس باتوں کو ان دعاوں کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا دیں تاکہ یہ اچھی باتیں اور نیک گفتار باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچ جائیں اور وہ اس ثواب سے محروم نہ رہیں یہ ایک بہت بڑا آپ کا جو ہے کارنامہ تھا اور اگر ناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو سلمان بھی کہا گیا نہیں کہ جناب سلمان فارسی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے اور آپ کا کارنامہ خندق میں یا رسول مقبول کی مشہور حدیث کے سلمان و بین آ subir کہ ہم اہلِ بیت میں سے تھے تو امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ اس زمانے کے سلمان ہے بلکہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زمانے کے لقوان ہیں تو دونوں کی فضیلتیں جناب سلمان کی اور جناب لقوان کی الگ الگ ہیں دونوں کے کارنامہ الگ الگ ہیں دونوں کی خدمتیں جو ہیں الگ الگ ہیں مولا کے دور تک جاتی ہے گورنری تک جاتی ہے دو رندیشتے سب ان کو مانتے تھے چاہے اپنے ہوں چاہے دوسرے ہوں اور جناب لقمان جن کو حکیم کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اور جن کے نام سے قرآن میں سورہ لقمان بھی موجود ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو دس گیارہ جو ہیں وہ نصیحتیں فرمائی کی تھی لقمان کا نام اگر آج بھی اس دور میں ہمارے زمانے ملیا جاتا ہے تو انسان کا جو ذہن مڑتا ہے وہ حکمت کی طرف مڑتا یعنی اگر لقمان نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت علم نہیں علم سے اونچی جو شیع ہوتی ہے اور اس سے بڑی جو منزل ہوتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں علم تک تو ہر انسان پہنچ جاتا ہے حکمت تک خدا کی توفیق جو ہوتی ہے وہ انسان کو پہنچاتی ہے تو ان کو جناب لقمان کی طرح اپنے زمانے کا لقمان کہا جاتا تھا بے شک جزاک اللہ قبلہ اس دعا کے کچھ جملات بیان فرمائے جو ہمارے ناظرین کے قلب کو منور کر سکیں جی چونکہ اس دعا کا وقت سہر کا ہنگام ہے اور جن حضرات کو روزداروں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہوگی کہ اس دعا کی تلاوت فرمائی ہوگی تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ دعا کافی طولانی ہے سہر کے ہنگام میں دعائیں الگ الگ طریقے سے وارد ہوئی ہیں کچھ مختصر دعا ہے یا موزہ اندہ قربتی اس سے تھوڑی سے ایک طولانی دعا ہے اور اگر دیکھا جائے کہ سب سے طولانی دعا جو ہے تو وہ یہ دعا ابو حمزہ سومالی ہے کہ جو کافی دیر تک یعنی تقریبا اگر ایک انسان کی رفتار اور اس کی سپیڈ ہو تو ایک گھنٹہ اس میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے سہر کے یعنی یہ خود بڑی بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے کہ وہ رات کے ہنگام ایک گھنٹے یا سبا گھنٹے تک پروردیار کی بارگاہ میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کچھ طلب کرے کچھ مانگے اچھا انسان کو اگر ایسے ہی بٹھا دیا جائے کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں تین وجہ رات میں بیٹھو اور مانگو تو انسان کے پاس جتنا علم ہے یا جتنی سوچ ہے یا اس نے جتنی دنیا دیکھی ہے اس کے اعتبار سے مانگے گا جس کی پہنچ جیسی ہوگی جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہوگا جس فیملی میں اس نے آنکھیں کھولی ہوں گے جیسے ہی اس کے جو کیشن اس کے تعلیم ہوگی بس اس اعتبار سے اس کے ارد گرد اس کے دعائیں ہوں گی اس سے زیادہ اس کے دعائیں نہیں جا سکتی ہیں چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو لیکن اگر امام کسی دعا کو نقل کریں گے یا پڑھیں گے یا قرارات کریں گے تو امام کے سامنے یہ دنیا خلق ہوئی ہے وہ اس دنیا کی ہر بارکی سے باخبر ہیں اور اس دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کی ہر نزاکتوں سے باخبر ہیں کہ انسان کو کیا چاہیے اور وہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا صرف یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے تو امام نے اس دعا کو جو شروع کیا جو سہر کے وقت پڑھا جائے کہ پروردگار سے یہ فرمایا کہ الہی لا تعدبنی بے اقوبتک پروردگار اپنے اعقاب اپنے عذاب سے ہماری تنبیہ نہ کرنا تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو سزا دی جائے سزا دی جائے تو اس کو متنبع کیا جائے اس کو ہوشیار کیا جائے امام اس دعا کا جو پہلا فقرہ ہے وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں لا تعدبنی ہمیں تنبیہ اس طریقے سے نہ کرنا کی عذاب نازل ہو یعنی اگر میری تنبیہ کرنا چاہنا تو عذاب نہ نازل کرنا کوئی اس عذاب سے ہم کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے ذرخ و برخ کو اس دنیا کے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمارا ذہن جو پسل گیا ہم دنیا والے ہو گئے ہوں دنیا کی غلاثتوں اور خیالات میں ہم کھو گئے ہوں تو پروردگار اگر مجھے متوجہ کرنا ہے کہ میں غیلت سمت جا رہا ہوں تو پروردگار عذاب نہیں بلکہ عذاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنا لینا عذاب نہ نازل ہو اور جب عذاب نازل ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے بعض قصے ایسے ہیں کہ جب عذاب نازل ہو گیا تو اس کے بعد پھر انسان کو محلت نہیں ملی زائر سے بات ہے پروردگار کا اگر عذاب نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد انسان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ کچھ کام کر سکے تو جب تک عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے پروردگار عذاب کو تو روکے ہوئے ہیں اور ہماری تنبیہ جو ہے وہ کر دے کسی اور طریقے سے پھر اس کے بعد چند جملے ہم اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم دو سنا ہے پروردگار کی پروردگار ہم نے تجھے تیری ذریعے ہی سے پہنا پہچانا اور تو نے ہی ہماری رہبری کی ہے یعنی یہ سب معرفت کے جملے ہیں کہ اگر میں پہنچا ہوں تجھے تک تو کس طریقے سے جو ہے وہ پہنچا ہوں تیری معرفت مجھے جو ہے کس طریقے سے حاصل ہوئی ہے اور جس میں پہلا جملہ اگر ہم نقل کرنا چاہیں گے یوں تو دعا کا ہر جملہ اور ہر سطر جو ہے وہ قابل توجہ ہے ایک ایک جملہ کہ امام کیا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہو ہمارا ذہن اتنا عالی نہ ہو کہ ان مفاہیم کو سمجھ سکے ان کے مطالب تک پہنچ سکے ہم سرسری طور سے جو ہے ان باتوں سے گزر جائیں اس کے متن کی تلاوت کرنے اور بات ختم ہو جائے کیونکہ ہمارا علم جو ہے قاسر ہے اور ذہن ہمارا کوتا ہے لیکن جتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اس میں سے پہلا جملہ یہ ہے اللہم انت القائل وقولو کا حق وعادو کا صدق واسعل اللہ من فضل ان اللہ کانا بکم رحیما اب یہاں پر یہ کہنے پروردگار تیرا انت القائل تیرا ہی فرمان ہے وقولو کا حق اور تو جو بات کہتا ہے اپنے وعدے میں صادق ہیں قول تیرا جو ہے وہ حق ہیں وعادو کا صدق اور جو تو وعدہ کرتا ہے جو وعدہ کرتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے یعنی اپنی بات میں بھی تو سچا ہے اور اپنے وعدے میں بھی سچا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیری بات مازاللہ مازاللہ کبھی جو ہے غلط نکل جائے یا تو وعدہ کر جائے اور وہ وعدہ پورا ایسا نہیں ہو سکتا قول بھی تیرا حق وعدہ بھی اچھا اب اس میں یہ آپ دیکھیں کہ امام کس طرف ہمیں جو ہے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ قول میں اگر جو بات کہی جائے جب اعتبار پیدا ہو جائے کہ یہ اپنی بات میں ہمیشہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے تو انسان اس کی کوئی بھی بات سنے گا تو بغیر چونچرہ کی جو ہے وہ مان لے گا اسی طریقے سے وعدے کا مسئلہ ہے کوئی وعدہ کرتا ہے ہم اس پر اعتبار کم کرتے ہیں ایک اس وقت کرتے ہیں کہ اس کے پہلے والے وعدوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر اس کے پہلے والے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے رہے تو اگر اس نے ابھی وعدہ کیا تو اس وعدے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ پورا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا وعدہ کرنے والا ہے کہ جو کرتا ہی نہیں ہے اپنے وعدے کو کر کے جو ہے وہ مکر جاتا ہے پلٹ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں لیکن پروردگار تو اپنے وعدے میں جو ہے سچا ہے پروردگار یہ تیری صفت ہی نہیں ہے کیا صفت نہیں ہے یا سیدی انتا مرہ بسوال کہ تم مانگنے کا تو حکم دے یہ کہے کہ مانگو مجھ سے اصل اللہ من فضل سوال کرو پروردگار کے فضل سے کیوں کہ اللہ جو ہے تمہارے اوپر رحیم ہے مہربان ہے کہ یہ تیری پروردگار تیری یہ صفت ہی نہیں ہے یہ تیری شان ہی نہیں ہے کہ تُو حکم تُو دے سوال کا وَتَبْنَعْلَتِيَا لیکن عطا نہ کرے یہ تیری شان ہی نہیں ہے اگر تُو نے کہا ہے کہ وَاسَلُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ کہ سوال کرو تو تُو ایسا ہونی سکتا ہے کہ پھر جو ہم مانگیں اس کو تُو عطا نہ کر وَأَنْتَ الْمَنَّانِ بِالْعْتِيَاتِ عَلَى اَهْلِ مَمْلَتِكِ جبکہ تُو تمام اہلِ مَمْلَقَت کو بار بار بلا طلاب عطا کرنے والا یعنی تل منان یعنی اپنے جو اہلِ مَمْلَقَت ہیں اس کے جو اس کے پروردگار کے زیر سایہ رہ رہے ہیں پروردگار کے جو بندے ہیں ان کو بھی بار بار عطا کرتا ہے یہ منان کے مطلب ہے تو اسی طریقے سے پروردگار کے بارگاہ میں امام جو ہیں استدلال کرتے ہیں جیسے یہ ایک استدلال ہے کہ یہ ایسا ہے کہ قرآن میں تو نے کہا کہ طلب کرو سوال کرو اور یہ اشتریشان نہیں ہے پھر اگر ہم اور چند ورخ چند سطروں کے بعد دیکھیں گے تو پروردگار کے بارگاہ میں انسان جو ہے اس طریقے سے طلب کرتا ہے یا حلیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا غافر الزم یا قابل الطوب یا عظیم المن یا قدیم الحسان اب اس کے بعد یہ فرماتا ہے اینہ ست رک الجمیل و اینہ افک الجلیل پروردگار جس پردہ پوشی کو تیرے پردہ پوشی کہاں ہے یعنی تو نے کہا تھا کہ ہم تیرے اویوب کو چھپا دیں گے نظروں سے وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے وہ تیری عظیم مافی کہاں ہے پروردگار فو عزت کے یا سیدی پروردگار تیری عزت کی جو ہے ہم جو ہیں وہ کہیں گے یا سیدی لاؤنا ہر تنی ما برہتو من بابک پروردگار تو اپنے دروازے سے اگر ہم کو دھتکار دے گا اپنے دروازے یعنی ہم تیرے دروازے پہ جا رہے ہیں اور تو مجھے دھتکار دھتکار دے گا ما برہتو من بابک تو پروردگار تو میں کہیں نہیں جاؤں گا یہ یعنی انسان جو ہے اسرار کر رہا ہے پروردگار سے کہ تو اگر منع بھی کرے گا دھتکار بھی دے گا تب بھی میں تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ یہ اور اگر جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا اور جس کے بعد جاؤں گا وہ بھی کیا دے گا ہمیں جب تو ہی تو یہ ہے بلکل پکہ پروردگار کی ہم تیرے ہی دروازے پہ ہمیشہ ڈٹے رہیں گے یہاں پر اگر ایک بات یہ کہہ دیں کہ امام نے توحید کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا ہے پروردگار کی وحدانیت کی طرح بھی اشارہ کیا ہے اور یہ فرمائے گی کہ وَانْتَ الْفَائِلُوا لِمَا تَشَا کہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے فائل ہے تو لِمَا تَشَا تُعَذِبُوا مَنْتَشَا جس کو چاہتا ہے عذاب کر سکتا ہے بِمَا تَشَا جس طریقے سے جیسے بھی چاہتا ہے وَتَرْحَبُوا مَنْتَشَا بِمَا تَشَا کہہ فَتَشَا اور جس کو بھی چاہتا ہے اس کو پر تو رحم کر سکتا ہے یعنی تو ہی ایک ایسی ذات ہے کہ اپنی ذات میں وحدانیت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرنے میں تو مقتار ہے کسی کو معاف کر سکتا ہے کسی کو پر بھی جو ہے وہ رحم کر سکتا ہے پھر انسان اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے اور اس طرح قص کرتا ہے کہ پروردگار خیرکا الین نازل وشرنا الیک سعید پروردگار یہ بندہ مسلسل گناہ کر رہا ہے خیرکا الین نازل تیرا جو خیر ہے جو تیری اچھائیاں تیری روزی ہے وہ الین نازل ہمارے اوپر مسلسل جو ہے تیرا کرم تیرا لطف تیری مہربانی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے ہمیشہ کیونکہ اگر تیری یہ کرم تیرا کرم نہ رہ جاتا تو ہم اس دنیا میں رہی نہیں جاتے تیرا کرم تو مسلسل آ رہا ہے وشرنا الیک سعید لیکن اس کے جواب میں کیا ہے کہ ہمارا شر جو ہے وہ تیری طرف جا رہا ہے یعنی تو مسلسل خیر کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم تیرے ساتھ کیا ہے وہ شر جو ہے کر رہے ہیں اور برابر ہمارا شر جو ہے وہ اوپر یعنی آسمان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے پھر امام ایک نفسیاتی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسان جب عبادت کرنے کے لیے آتا ہے محراب میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اکثر ہم سب جو ہیں اس سے گزرتے ہیں اس مرحلے سے گزرتے ہیں اس وقت سے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جماہی آنے لگتی ہیں اور دل نہیں لگتا ہے بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتے ہیں امام کہتے ہیں اللہم انی کلما قلتو پروردگار جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آمادہ ہو گیا ہوں اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں وَنَا جَئِتُكَ الْقَيْتَ عَلَيْكَ نُعَاسًا اور تُس سے مناجات شروع کر دی میں نے تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے نماز میں نعاسن نیند آنے لگتی ہے اِذْ اَنَا سَلَّيْتُ وَسَلَّبْتِ مُنَاجَاتِك مُنَاجَاتَك پروردگار یہ اس مناجات کا جو مزہ ہے یہ لطف ہے پروردگار کیا تُو نے اس مناجات کے مزے کو ہم سے چھین لیا ہے پروردگار جو میرے اوپر جو ہے کیا نام ہے نین غالی ہوا جاتی قَدْ صَلُحَا سَرِیْتِ جب میرا باطن درست ہو گیا وَقَرُبَ مِن مَجَالِكِ تَوَّابِينَ اور میری منزل توابین سے نزدیک آ گئی تو پھر میرے یہاں جو ہے وہ اچھائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اس طریقے سے یہ دعا کافی طولانی ہے شاید آخر دعا تک ہم لوگ نہ پہنچیں لیکن بہرحال جو طلابِ عزیز و قرامی قدر ہیں طالبات ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ اس دعا کو چاہے مرحلہ وار دو پیچ چار پیچ کر کے بہرحال اس کے ترجمے کو ضرور پڑھئے تاکہ صحیح طریقے سے دعا کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس مفہوم کو اپنے اندر اتار سکیں بے شک جزاک اللہ قبلہ تو ناظرین اب ہمارا وقت نہیں پہ تمام ہوتا ہے لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اپنے عزیز و اقاریب تک اس کو شیئر کریں تاکہ اس ثواب میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں وہ لوگ بھی حصہ لے سکیں لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ